موائل ایپ کے مادہم سے بھومی بیواد کے معاملوں کو نپٹا رہے کر بیہار میں جمین سے جڑے معاملوں کے قارن اپراد کے معاملوں میں لگتار بڑھوٹری ہو رہی ہے ایسے میں اب بیہار سرکار لگتار جمین سے جڑے معاملوں کو نپٹانے کی بات کہتی رہی ہے ایسے میں بیہار میں 18 چلوں میں جمین کے سروے کا قارج جاری ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پلوٹ کا مالک کون ہے اور اس پلوٹ کا ماب کتنا ہے حالانکہ بیہار سرکار سرکاری جمین کی ماب کو لے کر نئے نئے تقنیق کا استعمال کرنا چاہ رہی ہے اور کرتی بھی رہی ہے جس سے کہ یہ کارج اور بھی آسان ہو سکے بیہار کے نوادہ جلہ میں بھومی بیواد ماملوں کے نپٹارے کے لیے سبھی انچلوں کے پنچائتوں میں نشطی تھی ندھارت کر کے لگا کر لوگوں کی سکایتیں درج کی جا رہی ہے بتا دیں کہ بیہار میں یہ پہلی بار کیا جا رہا ہے یہ بھی بتا دیں کہ نوادہ کے بھومی بیواد کے نپٹارے کے لیے پائلٹ پرچیکٹ کے تحت اسے جو ہے چلایا گیا ہے پہلے چرن میں یہ پرچیکٹ جو ہے وہ چوبیس جنوری دوہزار بائیس سے بائیس پروری دوہزار بائیس تک کے لیے چلایا جائے گا بھومی بیواد کو لے کر نوادہ کے جلہ دھکاری یا سپال مینا نے کچھ دن پہلے ہی یہ بتایا تھا کہ راجسپ کرمچاریوں کے ساتھ بیٹھا کل ساتھ ساتھ اس دوران یہ بھی بات نکل کر سامنے آئیتی موائل ایپ کو ڈیبلپ کرنے کی بات جو ہے وہ سامنے کہی گئی تھی پنچائدوں میں بھومی بیواد سے سمبندھیت ماملوں کی سکایتیں سی او تھانا دیا چھ سرپنچ نیائی میتر اور نیائی سچیب کے سمکش ہی جائے انہوں نے معاملوں کی نیگرانی کے لیے اس ایپ کا نیرمان کیا گیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شروعات میں اس ایپ کا ایک سے سمبندھیت ادھیتکاریوں کے پاس ہوگا جن کا ایک ریکارڈ ڈیجٹل روپ میں رہے گا جس سے وہ سکایتوں کا نشپہ دھن کر پائیں گے اس دوران بولتے ہوئے نوادہ کے جلہ دھکاری نے کہا کہ بھومی بیواد ٹریکر عام لوگوں کے لیے بھی اپلپد ہوگا یعنی کہ جس ایپ کا نام رکھا گیا ہے اس کا نام ہے بھومی بیواد ٹریکر انہوں نے کہا کہ ایپ کا نیرمان انتیم چرن میں ہے اور بہت جلدی یہاں گوگل کے پلے ایسٹور پر موجود ہوگا یہاں نوادہ جلے کے سبھی انچل کی لوگ بھومی بیواد سے جڑے معاملوں کی سکایت دیجٹل طریقے سے کر سکیں گے اس ایپ کے مادہم سے آپ چھویت سے جڑے معاملوں کی سکایت دیجٹل طریقے سے کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ بھومی بیواد کے معاملوں کا بیسک ڈیٹیل پارٹی ڈیٹیل پلاوٹ ڈیٹیل اور بیواد کے ان کے اس کے جروری کاغجات کو بھی آپ اپلوڈ کر سکایت درج کروا سکتے ہیں جب آپ کی سکایت درج کر لی جائے گی تو اس کے بعد آپ کے پنچائت میں کیمپ لگا کر آن دا سپورٹ معاملے کا نپٹارہ کیا جائے گا یا پھر بیواد کو ایس ڈی ایم یا پھر ڈی سی ایل آر کے پاس بھیجا جائے گا اس دوران یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے چرن میں چلائے جا رہے اس عبیان میں جیلے کے سوئی انچلوں میں لوگ اپنی سکایتیں لے کر پہنچ رہے ہیں ساتھ ساتھ تھانا کے معاملوں کا بھی نپستادن کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک فرورید حجر بائیس کو ہوئے میٹنگ میں جیلے میں 171 معاملے سامنے آئے جس میں سے 126 معاملوں کا آن دا سپورٹ نپپادن کیا گیا جبکہ 43 ایسے معاملے تھے جسے ڈی سی ایل آر اور سیویل کورٹ میں بھیج دیا گیا ہے ایسے میں اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ اگر موبائل ایپ کا یہ طریقہ سفل رہا تو بیہار میں جمین کے معاملوں میں ڈیپٹارے کو لے کر کافی سہولیت ہوگی ایک طرف جہاں ادھیکاریوں کو کم پرسانی کا سامنہ کرنا پڑے گا تو وہیں سکایت کرنے والے لوگوں کو بھی زیادہ پرسانی کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا اور جمین سے جڑے معاملے جس طرح سے بیہار میں بڑھے ہیں اس سے لے کر اپرادک معاملوں میں جو بردی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بیہار سرکار لگتار نئے نئے تیکنیکوں پر کام کر رہی ہے بیہار اور بیہار سے جڑے ہوئی اور بھی اسی خبروں کے لیے پرنے رہیں بیہاری نیوز کے ساتھ مجھے دیجی اجازت دنے باد